بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَلَّمْتَنَا إِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمِ صَلَّى اللَّهُمْ عَلَى النَّبِي الْأُمِّهِ وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر میں یا دکان میں کاروبار میں جادو ہے سہر ہے یا کچھ بھی نہیں ہے بہت آسان سا طریقہ بتائیں گے بہت زیادہ مجرب ہے اس ویڈیو کو آخر تک اور سے سنیے گا آج کل انسان گھروں میں بیماری سے پریشان رہتے ہیں ایک شخص بیمار سے صحیح نہیں ہو پایا کہ دوسرے شخص فوراً بیمار ہو گئے تیسرے بیمار ہو گئے دوہ پہ دوہ انسان بکتے جا رہے ہیں ڈاکٹری علاج میں کوئی فائدہ نہیں ملا اور زیادہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں نئی نئی جانچے کرا رہے ہیں لیکن اس میں کوئی ریلیف نہیں ملا لوگوں کے گھر میں کہنے کے یا پڑوس کے کہنے پر کہ بھائی کچھ دکھلاو کسی کو کیا ہو گیا تمہیں تو انسان پھر وہی باباؤں کے پاس جاتے ہیں تو بابا بھی اپنے الگ الگ طریقے سے بتاتے ہیں جس طریقے سے آپ میڈیسن لینڈ میں جائیے چار ہسپیٹل میں جائیے تو چاروں ہسپیٹل آپ کو الگ الگ ریپوٹے بتائیں گے الگ الگ مرض بتائیں گے الگ الگ آپ کی بیماریوں کا خوج کریں گے اسی طریقے سے کموبش آج کل یہ ہی ہمارے باباؤں کا ہے آپ چار باباؤں کو پاس جائیے چار آمل کے پاس جائیے تو بھی الگ الگ طریقے سے بتائیں گے کوئی کہیں گے کہ بھائی کوئی نانگن آپ نے نانگ دیا کوئی کہیں گے کہ بھائی آپ کی گھر میں اثرات ہے کوئی کہیں گے کہ آپ کو جادو کرا رکھا ہے کھالا نے مامو نے پھوپی نے کوئی کہیں گے کہ بھائی ایسا سائیسا ہو گیا اور ناراض ہو گیا یہ ہو گیا تو بہرحال اس طریقے سے آج پاکھنڈی باباؤں کا بہت ہی زیادہ چرچہ ہوتا ہے انسان بیمار سے تو نہیں صحیح ہو پاتا ہے پھر ان کے یہاں جاتے ہیں تو اور زیادہ الجھنے ہو جاتے ہیں اسلام نے انسانیت کو ایک گائیڈ لائنگ دیا کہ بھائی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا کر رہے آپ کیونکہ قرآن صرف ایک قوم کے لئے نہیں ہے ادل لنہ تمام لوگوں کے لئے کسی بھی دھرم اس دھرم والے اس قرآن کا استعمال کریں گے جادو میں ہے کسی بھی کام میں اور سخص کامیاب ہوں گے یہ گارنٹی اللہ رب العزت دیتا ہے وَنُنَنَزِلُوا مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا یہ قرآن شفا ہے ہر بیماری کا دوائے ہے ہر پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے لیکن آپ اس قرآن کو پانے کے لئے کیا اس باباؤ اور تانترک اور جو کہتے ہیں عامل کے پاس جائیں گے نہیں نہیں اس کی سخت واعید ہے آج ہم میں کا کچھ جائل لوگ ہوتے ہیں کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو فوراں چلے جاتے ہیں عاملوں کے پاس باباؤں کے پاس جیسے پہلے نجومی کہا جاتا تھا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومیوں کے پاس جا کر کے اپنی حالات دریاد کرنے کو سخت منع فرمایا سخت واعید فرمایا یہ الگ سی چیز ہے کہ آپ استخارہ نکال لے آپ رقیہ کر رہے آپ مریض کے بارے میں دیکھ بھال کر رہے اللہ سے دعا مانگ کر کے مریض کی کیفیت معلوم کر رہے یہ الگ سی چیز ہے لیکن یہ جو بتاتے یا عیسیٰ ہوگا تمہیں عیسیٰ ہوگا یہ ہونے والا ہے یہ سخت واعید فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دوریں خلافت میں بہت سے جادوگروں کے گردن کڑوا دیا قتل کروا دیا وہ شودہ بازی اور دیگر خرافات اور کیمیای کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے جیسے آج چلے جائیے آپ کسی بابا کے پاس کہیں گے تمہیں کھلایا ہوا ہے پھر وہ بابا یوں کریں گے ہاتھ اور دیکھیں گے دکھو یہ نکل دیا میں نے تمہیں یہ کھلایا گیا تھا یہ ہمجز جنات یا ہمزاد کے ذریعے سے یا تو پھر یہ شودہ بازی یا کیمیای کے ذریعے سے آپ کو بے کوب بناتے ہیں کہ دکھو بھائی بہت سے لوگ ہیں آپ کو ہنڈی میں کیا کیا ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے آگ لگ گیا بھائی تمہارا جیتنا بھی چیستہ سب جلا دیا یہ سب جل کا پور اور نہ جانے کتنی کتنی کیمیکل ہوتے اس طرح اس طرح کر کے لوگوں کو بے کوب بنایا جاتا ہے لوگ سمجھتے کہ ہاں صحیح ہو گیا بہت سے جگہ میں تو لوگ راکیاں نکالتے ہیں موہ سے اور یہ نکالا تمہارے موہ سے یہ بال نکلا پھلا نکلا پیٹ سے نکلوا لیے یا اس کے جسم سے نکل گیا جادو لیکن اس کو حرام نہیں ملا اس طرح کے شعبدہ بازی آج کل ہمارے سماج میں بہت ہی زیادہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے بہت سے جادوگروں کا قتل کروایا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں ایک جادوگر کے پاس گئے اور گن کر اپنے ہاتھوں میں پتھل لیے اتنے عدد ہیں اور ہاتھ کو پیچھے فرمایا اور بتایا کہ بتاؤ جادوگروں میرے ہاتھ میں کیا ہے جو پیچھے میں نے مٹھی بانی ہے جادوگر نے فوراً اپنے شیطانی عمل سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں کا دماغ کو پڑھا فوراً بتا دیا اے عمر بن خطاب تمہارے ہاتھ میں اتنے اتنے پتھر ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس پتھر کو فیکے کہ بلکو صحیح بتایا پھر عمر بن خطاب نے دوبارہ پتھر لیے تو بیگر گین کے لیے گینہ نہیں کہ کتنا لے رہا ہوں میں اور پھر ہاتھ کو پیچھے فرمایا اور میں اب بتاؤ جادوگر میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہے اب بتاؤ جادوگر میرے ہاتھ میں کتنے پتھر ہے جادوگر بتانے سے کاسی رہ گیا حقہ بکہ رہ گیا نہیں بتا پایا کیونکہ جادوگر آپ کے دماغ کو پڑھتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا چل لہا ہے اور اسی طریقے سے انسان کو بتاتے ہیں اور شیطانی علم کے ذریعے سے یا جنات کے ذریعے سے یا حمزاد کے ذریعے سے آپ کا دماغ کو پڑھ لیں گے کہ آپ کے دماغ میں چل لہا کتنے پتھر ہیں آپ گین چکے دماغ میں کیا کہہ رہا آپ کا پھر وہی بتاتے ہیں انسان سوچتے ہیں یہ تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے بہت قابل ہے دیکھو اس نے بتا دیا بتایا کچھ نہیں یہ آپ کے دماغ میں کیا چل لہا تھا وہی پڑھ کر کے آپ کو بتا دیا جیسا کہ عمرہ میں خطاب نے بے غیر گن کر کے پتھر رکھے تھے کہا تھا کہ جادوگر بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنے پتھر وہ بتانے سے کاسر رہا نہیں بتا پایا کیونکہ وہ گن ہی نہیں پایا دماغ ہی نہیں پڑھ پایا تو میرے محترم ایسے لوگوں سے بچیے خدا کے واسطے اور ٹوٹلی بچیے تو میں آپ کو چھوٹا سا فرد بتا رہا ہوں بہت کام کی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں جادو ہے کیسے ہر ہے آپ کے دکان نہیں چل لے گھاک نہیں آ رہا یہ دکان الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے چلتی ہے دکانیں آپ کی لیکن پیسہ کہاں جا رہا یہ بھی پتہ نہیں مال آ رہے جا رہے یہ تو پتہ ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت آسان سا نسخہ مجرب عمل بتا رہا ہوں آپ اس کو گھوڑ سے سنیے اور خود عمل کریے خود اپنی زندگی میں انقلاب لائیے ان پاکنڈیوں کے چکر میں نہ رہیے ان لوگوں کے چکر میں رائے کر آپ اپنے کو بھی ایمان کو بھی خراب کریں گے مال و دولت کی برکت بھی ختم کریں گے تو سب سے پہلے آپ صبح کے وقت میں جھاڑو لگائیے آج کل تو پکے پکے مکان ہوتے ہیں تو مٹی نہیں ملتی ہے جیسے کہ گاؤں دہات میں جھاڑو تو مٹیاں نکلتی ہے شہروں میں مٹی نہیں نکلتے دھول نکلتے اگر گاؤں دہات میں تو مٹی کو ہاتھ میں لیجیے شہروں میں ہو تو دھول کو ہاتھ میں لیجیے جھاڑو دے کر اکٹھا کریے دھول کو ہاتھ میں لے لیجیے لینے کے بعد پہلے اس کو سونگ لیے کس طریقے سے اس کے ایسنس آ رہے ہیں بدبو آ رہے ہیں کس طریقے سے اس کے بو آ رہی ہیں سونگ لیے آپ نے پھر اول آخر گیارہ اگارہ بار دروش شریف پڑھئے اور پھر اکتالیس بار یہ دعا پڑھئے کیا پڑھئے گا اس کو کتنے بار پڑھنا ہے اکتالیس بار پڑھ کر کے ہلکا سا اس میں دم کر لیجئے کہ اس مٹی میں آپ کے پھونک لگ جائے پھر اس کے بعد اس مٹی کو سونگی آپ کیا آپ نے جو پہلے سونگا تھا اسی طریقے سے اس کی ایسنس ہے بدبو ہے یا بو آ رہی ہے اگر بدبودار ہے تو سمجھ جائے گھر میں جادو ہے سہر ہے اگر اسی طریقے سے تو سمجھ جائے جائے کچھ نہیں ہے یہ بہت آسان سا طریقہ بتائے گا اگر ایسا کچھ ہے تو آپ اپنا ورد کریے چاروں کن کو پڑھئے سورہ فاتحہ پڑھئے اول آخر گیارہ گیارہ وطروں شریف پڑھئے اور کسرس سے سورہ فاتحہ پڑھئے انشاءاللہ یہ زائل ہو جائیں گے جادو اور اسرات یہ بہت آسان سا مجرب عمل ہے آج کل تو ہمارا یہ حال ہے ہم کچھ نہیں کریں گے جو کچھ کریں گے سب بابا ہی کریں گے آج کل تو اتنا اڈوان زمانہ ہے کہ انسان کچھ کرنے کو تیار نہیں بھائی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے ہم گلے پہ تابیس پہ تابیس لٹکا دیا اور پھر شکوا کر رہے ہم پریشان ہیں اور شکوا کر رہے ہم پریشان ہیں ہم پر ترہ ترہ کی مصیبتیں کیوں آ رہی ہے میرے محترم ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کے لئے کیا کیا اہم انمول نعمتیں چھوڑ گئے ہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر اگارہ سو چھپن بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علاب العزت گارنٹی دیتا ہے زمانت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ پریشان ہے بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے بہت ہی زیادہ جونج رہا ہے کہیں سے اس کو کوئی راستہ نہیں ملا تو انسان جب آپ کو رات کی تنہائی میں اچانک سے آنٹ کھل جاتے ہیں یا کوئی بھی رات کا حصہ ہو فرمایا انسان کے آنکھ کو کھلے اور یہ دعا پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شہید قدید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھ لے تو اللہ رب العزت ان کی تمام مصیبتیں تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا جو رات کی تنہائی میں آپ کے آنکھیں کھل جاتی ہیں تو فرمایا کہ اس میں وضوح ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وضوح کرنا ضروری ہے بس جیسے یہ آنکھ کھلے آپ یہ دعا پڑھئے سبحان اللہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں زمانت دیتا ہوں میں گارنٹی لیتا ہوں ان کی ہر پریشانیوں کو دور فرما دوں گا میں تو میرے محترم ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ یقینا آج کل زیادہ یقینا آج کل اس سماج میں زیادہ گندگیاں ہیں غلازت ہے لوگوں کے سوچ میں تو اس حساب سے جیسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے گرچہ ضعیف روایت ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ہتھیاروں میں جنگ لگ جائیں گے پھر انسان ایک دوسرے کو جادو کرا کر کے سہر کرا کر کے انسان کامیاب ہونے کا راستہ دونے گا اور سوچے گا ہم کامیاب ہو گئے اکبر القبائر گناہ میں سے یہ ہے کہ جیسے کسی کا قتل کر دینا کسی پر غلط الزام لگا دینا اللہ کے علاوہ کسی ہر کو شریک ٹھہرانا اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ کسی انسان پر بلا وجہ کسی پر جادو کرانا سہر کرانا اور سپلی کرانا اسب گندگی کرانا یہ بھی سب سے بڑا گناہیں عظیم ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دیں اور ہم سب کو اہدیرہ سیادہ مستحیم بچہ بائیں